ہمیں وہ ایک اسٹرات میں ایک دیوی دکھائی جاتی ہے جسے پورتی کی دیوی بولا جاتا ہے ہمیں بتاتے ہیں برمان کشروات میں پورتی کی دیوی نے ہی سب دیوی دیوتاں کو جنم دیا ہوتا ہے پر اسے سب سے پیارا اپنے پہلی سنتان تھی ہے جس کا نام ہستر ہوتا ہے اب سمیں کچھ اور بڑھتا ہے آگے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہستر نے لالچ میں آکے ہی اپنی ہی ماں کا سونا چرانے کی کوشش کی جس میں وہ کامنیاب بھی ہو گیا لگا پر وہاں پر باقی دیوی دیوتاں نے اسے مار دیا اور دھول کے بہت سے کنوں نے اسے بانٹ دیا وہ آئی کاکری وار سے اسے مارنے ہی والے تھے پر وہیں پر پورتی کی دیوی نے آ کر ہستر کو بچا لیا پر ہستر کو بچانے کے پیچھے اس میں ایک شرط بھی رکھی کہ تمہیں آج سے ہستر کو کوئی بھی نہیں پوجھے گا اور نہ کوئی اس کا نام لے گا پر سمیں کے ساتھ تم ایک گاؤں کے لوگوں نے ہستر کو بوجھنا شروع کر دیا اور اس کا ایک مندر بھی بنائیں جس کی وجہ سے دیوی کے غصے سے تم بد میں ہمیشہ بارش ہونے لگ گئی اس کے بعد ہمیں ایک ڈیالوگ سنایا گیا اوڈینس کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے کہ ہستر کا شراب ہمارے لیے وردان ہے اب یہ وردان کیسے ہے یہ میں آپ کو آگے منبتاؤں گا اب ہماری اکھانی سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹی ایٹی سے تم بد ویلچ سے تو یہاں پر ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جس کا نام جوتی ہوتا ہے جوتی ایک وارے میں آتی ہے جس وارے کا نام ہوتا ہے سرکار کا وارہ کیونکہ اس کے پندیت کا جو ایک لوتا پندیت وہاں پر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سرکار پھر وہ اسے سونی کی ایک مدرہ منتق دی ہے جس پر وہ اسے بتاتا ہے ایسے نہیں ملتی اسے کمانا پڑتا ہے اس کو پانے کے لیے جوتی پھر سرکار کو خوش کرتی ہے یہی سے سین شفٹ ہوتا ہے دو بچوں پر جو دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جو جوتی کے ہی بیٹے ہوتے ہیں جن میں اسے بڑے بیٹے کا نام ہوتا ہے ونائک راؤ اور چھوٹے بیٹے کا نام ہوتا ہے صدا صدیف راؤ دونوں اپنی ماں جوتی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جوتی ہر روز سرکار کے پاس ایک مدرہ کمانے کے لیے جاتی ہے آج اسے آنے میں دیر ہو جاتی ہے اور یہ دونوں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑیا کو کھانا کون دے گا جسے یہ دونوں دادی بولتے ہیں پر یہ ان کے دادی نہیں ہوتی وہ دادی ہوتی ہے اصل میں سرکار کی لکڑ دادی ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکڑ دادی دادی کی بھی پڑ دادی کی پڑ دادی کو لکڑ دادی بولا جاتا ہے اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑیا کم سے کم دو تین سو سال بوڑی ہو چکی ہے پھر سداد شریف اس بڑیا کو کھانا دیتا ہے اور پھر ہمیں رات کو دکھایا جاتا ہے سلداد شریف اپنی ماں سے پوچھتا ہے کیا آپ کو آج بھی مدرہ ملی جس پر وہ اپنے بیٹے کو مار کر کہتی ہے کہ سونی کی مدرہ ملتی نہیں ہے اسے کمانا پڑتا ہے اگلے دنوں میں دکھایا جاتا ہے کہ سرکار کی موت ہو چکی ہے اور اس قیمٹن سنسکار کے بعد جوتی اپنے بیٹوں سے کہ بولتی ہے کہ ہم آج تیاری کریں گے اور کل پونے کو نکلیں گے پر ہمیں اگلے دن دکھایا جاتا ہے دونوں بھائی کھیل رہے ہوتے ہیں اور سداد شریف جس پیڑ کی ٹانی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ٹوڑ جاتی ہے جس سے وہ نیچے گرتا ہے اور اس کے سر میں چھوٹ ہوتی پھر اس کی ماں جوتی اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے پر وہاں پر ونیک اسے بولتا ہے اگر بڑیا کو بھوک لگی تو اسے کھانا کون دے گا جس پر جوتی اسے بولتی ہے پھر اسے کچھ کھلا دینا تم ہی بنا کر اگر پھر بھی وہ نہ چھپ کرے تو اسے بولنا کہ دادی سو جانے ہی تو ہستر آ جائے گا جس کے بعد پھر ویسے ہی ہوتا ہے ونیک اپنے گھر جاتا ہے اور دادی کے لیے کچھ منانی کوشنش کرتا ہے پر اسی کی وجہ سے اس سے آٹا اپنے اوپر گر جاتا ہے پر دادی دوسری طرح بہت زیادہ شور کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ دادی کے پاس جاتا ہے کہ وہ بول رہی تھی میرے پاس آو میں تمہیں سونا دوں گی سرکار کے وانے میں سونا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں لالے چاہتا ہے اور وہ دادی سے یہی پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے ونیک دادی سے اس کے بارے میں اور بات پوچھنا چاہتا تھا پر تب ہی دادی اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ آج تو میں تجھے کھاؤں گی وہاں پر وہ ونیک بہت زیادہ کوشش کرتا ہے دادی کو وہ بول ورڈ بول کے سلانے کی پر اسے وہ ورڈ یاد نہیں آتا کہ آخر اسے کیا بولنا ہے گبڑ آ جائے گا یا کچھ کچھ بھی اسے وہ ورڈ یاد نہیں آ رہا ہوتا پھر دادی اس کا سر ایک ٹیبل کے ساتھ پانتی ہے اور اس کا سر کاٹنے ہی والی ہوتی ہے کہ اسے یاد آجتا ہے اور وہ بولتا ہے دادی سو جانے تو ہستر آجائے گا جس کے بعد وہ بڑیا سو جاتی ہے در کے مارے وہاں سے پیچھے ہو جاتی ہے اور زمین پر ہی سو جاتی ہے پھر وہاں پر جوتی بیگر میں واپس آ جاتی ہے ونیک اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ سردہ شریف کہاں پر ہے کیا ہوا اس کے ساتھ جس پر جوتی اسے بتاتی ہے کہ وہ مر چکا ہے اور ہمیں بھی صبح ہوتے ہیں یہاں سے اب نکل جانا ہے پھر ہمیں صبح دکھایا جاتا ہے وہ ایک پانی کی کشتی میں بیٹھ کر دونوں پاس جا رہے ہوتے ہیں پر وہ نیک نماز سے بولتا ہے کار کا وڑا تو اب ہمارا ہو گیا کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے اور ہم نے بھی سرکار کی اتنی دیر سیوہ کی ہے اس لیے وہ وڑا تو اب ہمارا ہی ہونا چاہیے اگر وڑا نہیں تو کم سے کم اس کا خزانہ تو سارا ہمارا ہی ہے سپر جوتی اسے ڈانتی ہے اور اسے چھپ کروا دیتی ہے پر وہ پھر سے بولتا ہے اب اس کی ماں بہت زیادہ گصہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے ابھی اپنا پھٹا اسی لالچ کی وجہ سے گھویا ہوتا ہے اور وہ اسے مارتی ہے اور بولتی ہے تو اسے یہ سونے کے مدرہ ہی چاہیے یہ لے لے اور اب مجھ سے ایک وعدہ کر کہ تو کبھی بھی یہاں پر واپس نہیں آئے گا یہاں پر یہ مارا فرسٹ ہاف ختم پہ پہلا چپٹر ختم ہوتا ہے اور اب ہم اپنے سیکنڈ چپٹر کی طرف بڑھتے ہیں اور کہانی میں اب ہمیں پندرہ سال کا گیپ دکھایا جاتا ہے اب گاؤں میں ایک گاڑی کے اندر ونیک راؤں واپس آیا ہوتا ہے اپنے گاؤں تمبت میں جہاں پر ابھی بھی اس کے دل میں اسی خزانے کا لالچ ہوتا ہے اس لیے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے بعد یہاں پر آتا ہے واپس اسی سونے کے تلاش میں پر وہ سب سے پہلے اپنے گھر آتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بڑھیا کے سینے پر ایک بڑا سدرکت اگ چکا ہوتا ہے پر ابھی بھی وہ زندہ ہوتی ہے درہ سال سے بڑھیا نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا ہے پر وہ آز بھی زندہ ہے جس پر ونیک اس کے پاس جا کر اسے پھوچھتا ہے کہ بڑھیا سونہ کدھر ہے دادی سونہ کدھر ہے پھر بڑھیا اسے بولتی ہے کہ تو گیا نہیں تو ابھی بھی اسی لالچ میں بیٹھا ہوا ہے جس پر ونیک اسے بولتا ہے کہ اگر میں وہ سونہ نہیں لوں گا تو کوئی اور لے لے گا تو اس سے اچھا ہے میں ہی وہ سونہ لے لوں بڑھیا کو لالچ دیتا ہے کہ ہم سونہ اپس میں باٹھ لیں گے پر بڑھیا اسے بولتی ہے مجھے اب سونہ نہیں چاہیے اور تو مجھے کھلا نہیں سکتا تو تو مجھے مار دے جس پر وہ اسے سودہ کرتا ہے اور بڑھیا کو وہ بولتا ہے کہ تم مجھے سونے کا پتہ ہوتا دو اور میں آپ کو مکتی دلا دوں گا جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ان دنوں کے بعد ہے جب میں کونہ چڑھنے میں بہت زیادہ مہر ہوتی تھی اس سے ونائک کو یہ ایک لو تو مل گیا کہ انا کسی کونہ میں ہے وہ بڑے میں جاتا ہے اور تین مہینے محنت کرنے کے بعد اور کونہ ٹھوٹنے کے بعد اسے وہ کونہ بھی مل جاتا ہے اور اسے کونہ کے اندر اترنا کیسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے پر کونہ سے سونا کیسے نکارنا ہے اسے یہ راز نہیں پتا ہوتا تو وہ واپس اسی بڑھیا کے پاس آتا ہے اور اسے سے وہ راز اگلوا دیتا ہے اور اسے مکتی دے دیتا ہے اب ونائک راؤ واپس اپنے گھر آتا ہے سونے کی مدرہ لے کے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے آٹے کا ایک کاروبار شروع کر لیا ہوتا ہے وہ ناج پیس کے اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہے ونائک واپس آ کر اس پر گست بہت ہوتا ہے پر پھر اس سے بولتا ہے کہ اب میں تجھے اپنی رانی بنا کر رکھوں گا کہ اب میرے پاس بہت زیادہ پیسے آنے والے ہیں اس کے بعد وہ اگلے دن اپنی حالت پہلے سے اپنی حالت سے ہی کر کر اپنے منعیم کے پاس جاتا ہے جس کے اس نے پہلے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں منعیم کا نام راغف ہوتا ہے پھر ونائک راغف سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس ایک سون مدرہ ہے یہ کتنے کی ہوگی جس پر وہ اسے بتاتا ہے ایک ہی سوک ہی ہوگی جس پر اس کا کرزہ بھی اتر جاتا ہے اور ابھی بھی اس کے پاس سکس ری ٹو رپیس بچ جاتے ہیں ونائک اسے بولتا ہے اور ایسی میرے پاس تین اور مدرہ ہیں جس کے بعد اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ونائک ہر دوسرے دیسے دن تم بت واپس جاتا ہے اور وہاں سے کچھ مدرہیں لے کر آتا ہے اور انہیں یہ وہاں پس سے لے کر آ کر یہاں پر بیچ دیتا ہے اور بارم مدرہوں کی کنتی آگے پیچھے ہوتی ہے کبھی وہ آٹ ہوتے ہیں کبھی وہ دو ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے راغب ابو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر میں تم یہ مدرہیں لاتے کی در سے ہو کہیں یہ چوری کے تو نہیں یہ کیسے آ رہے ہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرے کھاندانی ابوشن ہیں یہ کوئی بھی چوری کے نہیں ہیں اس لئے آپ اس کی پروانہ کریں سید چھوڑا وقت اور گزرتا ہے اب ونائک کے پاس ایک اچھا گھر ہوتا ہے پر ابھی بھی اس کا نالچ سمیں کے ساتھ اور زیادہ پڑھنا لگ جاتا ہے جب ایک دن راغب زار سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک سارڈین روکتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایک اوپر اور وہ راغب سے بولتا ہے کہ تم نے جو مجھ سے اوپی ایم کیلئے جگہ مانگی تھی انہیں مجھے پیسے دیئے ایک تھے تو میں اب تکیو کر بھی لیتا اور اب میرے ٹرانسفر ہونے میں بھی بس ایک مہینہ رہ گیا ہے تمہیں جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا کے بعد پیسوں کے لئے ہی وہ ونائک کے پاس جاتا ہے اور ونائک کو بولتا ہے کہ تم اپنے پیسے نیچ سمال پاتے ایم تو تم ایسا کیا کرو کہ مجھے اپنے پیسوں میں بھاگی بدار بنا لو میں تمہارے سارے پیسوں میں کا دھیان بھی رکھوں گا اور تم مجھے بتا بھی سکتے ہو کیا کھریئے سونا کیسے اور کہاں سے نکل رہا ہے جس پر ونائک پھر سے اسے بولتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا آپ اپنے کام پر ہی دھیان دو جس کے بعد کوپر کے ٹانسور کے دنو پاس آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے راگو بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور وہ ایک دن جاتا ہے ایک ویشیہ کے پاس اوروں سے پچاس روپے میں خرید کر لیا آتا ہے ونائک راو کے پاس اس کا پلان تھا کہ وہ ونائک راو کو یہیں ستارہ میں روکے گا اور خود جا کر تم بتن سے سارت سونا نکالنا آئے گا پر وہ ویشیہ سو روپے کے لالچ میں رات کو ونائک راو کو ساری بات بتا دیتی ہے اچھ سینڈ شفٹ ہوتا ہے راگو پر جو اب تم بتن پہنچ سکا ہوتا ہے اور سرکار کے وڑے میں کھڑا ہوتا ہے پر ونائک راو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے پر وہ صحیح یہ نہیں پتاتا نہ اسے ملتا ہے کہ اسے پت معلوم چل چکا ہے سب کچھ اور وہ اپنا عام کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ راگو بھی اسے دیکھے اور بعد میں اسی کی طرح یہ سونا نکالنے کوشش کرے جس کے بعد راگو دیکھتا ہے چھوٹے سے ڈبی کے ساتھ کوئے میں اترتا ہے اور جب وہ واپس باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس کچھ سونے کی مدرائیں ہوتی ہیں راگو کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ کوئے کے بیچ میں ہی یہ مدرائیں پڑی ہوئی ہیں جس کے بعد وہ ونائک کے وہاں سے جانے کے بعد خود اس کوئے میں جاتا ہے کوئے کے اندر اسی رستے سے جاتا ہے اور اور زیادہ گہرائی بیچانے پر اسے اندر ایک بڑا سا بکسہ ملتا ہے جس پر پورتی کی دیوی کی تصویر بنی ہوتی ہے جس سے راگو کھولتا ہے تو دیو اندر ایک رچسی لٹک رہی ہوتی ہے جسے پکڑ کے وہ اس کے اندر جاتا ہے پھر وہاں پر دواریں اور سب کچھ لال ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پورتی کی دیوی کی کوک ہوتی ہے وہ راگو کو وہاں پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے اسے جیسے کوئی سانس لے رہا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بکسی کے اندر لوہے کے بکسے کے بے اندر جسے وہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اٹے کی ایک گڑیا ہوتی ہے اس کے بعد ہستر کو جب اناج کی کھشپ ہوتی ہے تو وہ اناج کھانے کے لیے وہاں پر آتا ہے اور جس کے ساتھ وہ راگو کو بھی کھا جاتا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہاں پر منیک بھی آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جو حال اس کی دادی کا ہوا ہوتا ہے وہی حال راگف غابہ بھی ہو چکا ہوتا ہے پر راگف نے کسی وقت بنائے کی بہت مدد کی ہوتی ہے اور اسے دھار پیسے دیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے اس تقلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور وہ اسے وہاں سے مقتی دے دیتا ہے وہاں پر ہستر آتا ہے پر ہمیں وہاں پر اب دکھایا جاتا ہے کہ جب ہستر آٹا جب ہستر اناج کھا رہا ہوتا ہے تب اس کی پیچھے ایک پوٹلی میں سے سونے کی مدرائیں نکالی جاتی ہیں یہاں پر ہب ہمیں وہ بھی بتا دیا دیتا ہے کہ کیوں ہستر کا شراب انسانوں کے لئے وردان ہوتا ہے وہ ہستر کا شراب تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اگر کوئی اس کے سمپرت میں بھی آئے گا یا وہ کسی کو اچھو لے گا یا کٹے گا تو وہ بھی ہمیشہ مر رہے گا پر انسانوں کے لئے یہ ہوگا کہ اس کا جسم سارا گل سڑ جائے گا اور اب ایسی اتنی لمبی زندگی کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں تو اس لئے انہوں نے بولا تھا ہمیں ایک اور ٹائم جمپ دکھایا جاتا ہے اب سن ہو جاتا ہے نائنٹی فورٹی سیون اور اب الونائک کے تین بچے ہوتے ہیں جن میں سے دو بیٹییں ہوتی ہیں اور ایک بیٹا ہوتا ہے جو ٹانگ سے تھوڑا سا مزور ہوتا ہے اس کے ابن بیٹے کا نام ہوتا ہے پانو رگ بیچ رکھ وہ ٹانگ سے تھوڑا مزور ہوتا ہے پر پھر بھی ونائک راؤ میں ہی ایک ویب شو بناتا ہے کوئی اترنے کی پریکٹس کے لئے جو ڈیلی پانو راؤ پانو رو کرتا ہے اور خود کو نمبر دیتا ہے اور سمیں گرتا ہے کہ اسے کوئی چڑھنے اور اترنے میں کتنا سمیں لگتا ہے اس کے بعد ونائک کو خبر ملتی ہے کہ کورمنٹ سرکار کے وارے کو اپنے انڈر میں لینے والی ہے جس پر وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آجاتا ہے کہ سرکار کے وارے کو جب کورمنٹ اپنے انڈر میں لے گی تو وہ وہاں سے کیسے سونے کی مدرہ نکالے گا اور وہ کیسے یہ سارا کچھ منیج کرے گا اس لیے وہ اس بار پھر جانا چاہتا ہے پر اس کی جسم اب پہلے کی طرح طاقت مر نہیں رہا اور پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہے اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بار وہ اپنے پیٹا بھی ساتھ لے کر جائے گا اور اسے بھی اس بات کی ٹریننگ دے گا کہ کیسے وہاں سے سونے نکالنا ہے وہ اپنے گاڑی پر تمبت میں پہنچتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو آٹے کی گوٹیا بنانا سکھاتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ اس میں پتھر بھی ڈالنا کرو کیونکہ ہستر پتھر کو بھی کھا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ہمیں کچھ زیادہ وقت مل جاتا ہے وہ مدرائیں اس کی تھیلے سے نکالنے کے لیے اس کے بعد وہ دونوں نیچے جاتے ہیں پر وہاں پر پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پانڈو اپنے کپڑوں میں ٹرنگ کے علاوہ ٹرنگ کے علاوہ اپنے کپڑوں میں ہی آٹے کی گوٹیاں لے آتا ہے جسے کی خشبو سونگ کر وہاں پر فوراں اسی وقت ہستر آ جاتا ہے جس کے لیے وہ ابھی تیار نہیں ہوتے پر پھر بھی جیسے تیسے کر کر ونائک اپنے بیٹے کو وہاں سے بچا لیتا ہے اور وہ پھر دونوں باہر نکلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ باہر آ کر ٹرنگ کو بند کرتے ہیں اور پھر ونائک پانڈو کو بہت زیادہ مارتا ہے اس سے بولتا ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ آٹے کی گوٹی اندر کیوں لے کے گئے تم پاگل ہو کیا ہم مر بھی سکتے تھے اندر جس کے بعد وہ واپس آتے ہیں وہ سونے کے مدرائیں لے کے جو پانڈو نے اس کے پوٹلی سے نکال لی ہوتی ہیں پانڈو یہ مدرائیں جو اس کی پہلی کمائی ہوتی ہے وہ اپنے ماں کو دکھاتا ہے جس کے بعد اس کے ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے آخر وہاں پر کیا دیکھا اور وہ یہ مدرائیں کہاں سے آتی ہیں جس پر اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مدرائیں کیسے نکالتے ہیں اور کہاں سے نکالتا ہے یہ راز ونائک کے علاوہ ونائک نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا ہوتا جس پر ونائک کی ویوی کو اس کا بیٹا بھی نہیں بتاتا کہ یہ مدرائیں کہاں سے آئیں وہ بس اسے بولتا ہے تم اپنے گھڑ کا دھیان رکھو یہ سب مجھ پر اور بابا پر چھوڑ دے آئی اس کے بعد پانڈو اب اس کے گھر کے اوپر رہنے والی ویشیاں جو اس کے بابا نے ہی رکھی ہوتی ہے یعنی کہ ونائک راؤن ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں بھی اپنے بابا کی طرح جب بڑا ہو جاؤں گا تو تیرے پاس آیا کروں گا اور اس لیے میں تجھے یہ سون مدرہ دیتا ہوں جو میری پہلی کمائی ہے وہ ہستے ہوئے وہ سون مدرہ لے لیتی ہے اور رات کو ونائک کے پاس آتا ہے تو وہ ونائک کو وہ سون مدرہ دکھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے یہ مجھے پانڈو نے دی جس کے بعد ونائک پانڈو کے پاس آتا ہے اور اسے پھر سے دوتا ہے بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہاں پر گورنمنٹ وارے پہ حکومت کر لے گی اس کے بعد ہم وہاں پر پتہ نہیں جا بھی پائیں گے کبھی کی نہیں اور اوپر سے تو یہ لٹکی بازی کرے گا اور میری طرح یہ کام کرے گا جس پر ابھی بھی پانڈو کے دماغ میں لالچ ہی چل رہا ہوتا ہے اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ہم ایسا ہی کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایک بار میں ہی زیادہ سونا نکال لیں جس سے کرنے کی بار بار ضرورت نہ پڑے کیا ہو اگر ہم ایک بار میں زیادہ آٹھے کی گوڑیاں لے جائیں وہاں پر اس آئیڈیا پر بنائک راؤ بھی سوچتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ یہ آئیڈیا آج تک مجھے کیوں نہیں آیا اور وہ پھر اگلے دن ہی اپنے بیوی کو بول کر بہت زارا آٹھا لے آتا ہے اور وہ آٹھا لے کر وہ وارے کی طرف نکل جاتا ہے پھر وہ باپ بیٹا دونوں ٹرنک کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر آٹھے کیا ایک گھیرہ بنا لیتے ہیں جس کے بعد بنائک راؤ ایک کی جگہ دو گڑھییں جب نکالتا ہے آٹھے کی تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کی جگہ دو ہستر آ جاتے ہیں اس کے بعد پانڈو جب تھیلے سے اور زیادہ گڑھییں نکالتا ہے آٹھے کی تو وہ دیکھتا ہے کہ جتنے آٹھے کی گڑھییں ہیں اتنے ہی ہستر بھی آ جاتے ہیں پر بنائک راؤ اب بہت زیادہ حران ہو جاتا ہے پر وہ اس کے اردگر تو آ جاتے ہیں سارے ہستر پر گہرے کے اندر نہیں آسکتا کیونکہ ہستر کو اشراب ہوتا ہے کہ وہ آناچ کو کبھی ہاتھ نہیں لگا پائے گا اور اگر وہ لگائے گا تو وہ جل جائے گا اور یہاں پر وہ آناچ کو چوری نہیں کر رہا ہوتا بلکہ انسان خود اسے آ کر آناچ کھلا رہیتے ہیں اور وہ دس جنوں سے بھکا ہوتا ہے تو وہ اس آٹھے کو کیوں نہیں کھائے گا دراصل ہستر سکھے آٹھے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا پر وہ گیلی آٹھے کا پھوکا ہوتا ہے اور اسے چھو بھی سکتا ہے اب انہوں نے بہت زیادہ انتظار کیا اور آٹھے کی گڑیاں کم ہونے کا بھی انتظار کیا پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ ہستر اتنے کے اتنے ہی رہے جس کے بعد بنائے قرآن نے اپنے بیٹے کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جسم پہ بہت سارے آٹھے کی گڑیاں جتنی بھی اس کے پاس تھیں ساری بان لیں رسی سی مدد سے پرچڑنے لگا جس کی وجہ سے ہستر بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پکڑنے لگے وہاں پر جتنے بھی ہستر تھے انہوں نے بنائے کو پکڑا تو وہ نائے اسے گیرے کے اوپر گیرہ جس کی وجہ سے وہ سارے ہستر بھی جھل کر مر گئے اس کے بعد پانڈو بھی اس ٹرنک سے باہر نکلتا ہے اور وہ کمے سے بھی باہر نکلتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بنائے کا بھی وہی آل ہوا ہوتا ہے جو کہ اس کی دادی کا اس کی لکڑ دادی کا اور راغف راغف کا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی دیتا ہے جسے وہ لینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ پانڈو کو پتہ چل چکا تھا کہ لالچ سے ایک بڑی بلا ہے جس کے بعد وہ اپنے باپ کو جلا کر اسے بھی اس شراب سے مقت کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اب اب اس سٹوری سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ لالچ سے ایک بہت بری بلا ہے اور لالچ ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک بار پھر کہتا ہوں اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لئے میں لے کے آتا رہوں